موسیقی السلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس سوٹ افریقی ٹیم پاکستانی سرزمین پر کم ترین اسکور پر ڈھیر پولرز نے میج پر پاکستان کی گرفت مضبوط کر دی بابا رازم کم ترین کپتانوں کی فیرست میں شامل چھبی سال کی عمر میں چونتیسویں پاکستانی ٹیسٹ کپتان بن گئے پاکستان کپ میں خورم منظور نے سنچریوں کا ریکارڈ بنا دیا سائی دنور سمیت سبھی پاکستانی بیٹسمن پیچھے رہ گئے پاکستان اور سوٹ افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کراچی میں جاری ہے جس میں سوٹ افریقہ کے کپتان کوئنٹن ڈی کوک نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم کے حوالے سے قطن اچھا فیصلہ نہیں تھا کیونکہ یہاں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیموں کا فتح کا تناسب صرف چودہ اشاریہ دو پرسنٹ ہے جو کہ دنیا کے مجموعی چالیس گرانوں میں جہاں پر کم از کم پندرہ ٹیسٹ میچز کہلے گئے ہیں ان میں تیسرا کم ترین تناسب ہے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کرنے میں ڈراک انسر زیادہ رہتا ہے جہاں اٹھالیس شارعہ پانچ فیصد میچز ڈراک ہوئے ہیں جبکہ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیموں کو چونتیس شارعہ دو فیصد میچز میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے ساؤت افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو پانچ میں اوور میں شائن چافریزی نے ایڈن مرکلم کو آؤٹ کر کے پاکستان کو پہلی کامیابی دلائی جس کے بعد پاکستانی بولرز وقفے وقفے سے وکٹیں حاصل کرتے رہے اور دوسرے سیشن میں پاکستانی بولرز نے لا جواب کارکردگی دکھاتے ہوئے ساؤت افریقی ٹیم کو مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا جو کہ 136 رنز پر اپنی پانچ وکٹیں گوا چکی تھی اس موقع پر اس ڈیبیو کرنے والے نمان علی نے اپنی دوسری وکٹ حاصل کرتے ہوئے ڈین ایلگر کو بھی پاویلین واپس بھیجا جو کہ ساؤت افریقہ کی اننگز میں 50 بنانے والے وحد بیٹسمنٹ تھے پاکستانی بولرز میں یاسر شاہ نے سب سے زیادہ تیم جبکہ شاہین شاہفریدی اور نمان علی نے دو دو وکٹیں حاصل کی حسن علی کو ایک وکٹ ملی جبکہ فہی مشرف وکٹ لسٹ رہے ان بولرز کی لا جواب بولنگ کے سبب ساؤت افریقی ٹیم 220 ترنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی جو کہ ان کا کسی ٹیسٹ میچ کی پہلی ننگز میں پاکستانی سردمین پر کم ترین اسکور ہے اس سے قبل ان کا پاکستانی سردمین پر کسی ٹیسٹ میچ کی پہلی ننگز میں کم ترین اسکور 249 ترنز تھا جو کہ اکتوبر 1997 میں فیصل آباد کے مقام پر بنایا تھا اس کے علاوہ یہ مجموعی طور پر بھی پاکستان کے خلاف کسی ٹیسٹ میچ میں ساؤت افریقہ کا دوسرا کم ترین اسکور بھی تھا اس سے وحد کم سکور ساؤت افریقہ نے 2007 میں پورٹ ایلزبت کے ہوم گراؤن پر 124 ترنز کی صورت میں بنایا تھا جب وہ صرف 400 ورز میں آل آؤٹ ہو گئی تھی درین اسنا یہ ساؤت افریقہ کا پاکستان کے خلاف کسی بھی اننگز میں چوتھا کم ترین اسکور بھی ہے جو کہ اسے قبل 2007 میں 124 اور 183 جبکہ 1997 میں 214 رنز پر آل آؤٹ ہو چکی ہے آج کراچی ٹیسٹ کے پہلے روز بولرز کی لا جواب کارکردگی نے پاکستان کی میچ پر گرفت مضبوط کر دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی بیٹسمن اس ایڈیوانٹیج کو کیسے حاصل کرتے ہوئے میچ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرا دیتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم چونتیسویں پاکستانی ٹسٹ کپتان بن گئے ہیں جنہوں نے چھبی سال اور ایک سو تین دن کی عمر میں یہ احزاز اپنے نام کیا ہے جس کی بدورت وہ پاکستانی تاریخ کے چھتے کم عمر ترین ٹسٹ کپتان بھی بن گئے ہیں اس فیرس میں یونس خان جاوید میانداد جاوید برکی شوہ ملک اور سلمان بٹ ان سے اوپر موجود ہیں پاکستان کپ میں سنٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹسمن خورو منظور نے ناظرین کے خلاف 122 ترانس کی شاندار اننگ سکیل کر اپنی ونڈے سنچریوں یعنی لسٹ اے سنچریوں کی تعداد 27 تک پہنچا دی ہے جو کہ لسٹ اے میچس میں پاکستان کے کسی بھی بیٹسمن کی سب سے زیادہ سنچریوں ہیں ایسے قبل اس ریکارڈ پر صحیح دنور کا قبضہ تھا جنہوں نے 26 بار یہ کارنامہ سارا انجام دیا تھا جبکہ سلمان بیٹ چوبیس بابا رازم بائیس اور کاملان اکمل 21 سنچریوں بنا چکے ہیں